ہیلو فرنٹے میں نے ایک کوکر لے لیا کوکر میں نے دال لے لیا ہیں میں نے ادھا کٹوری اور کی دال اور ادھا کٹوری مونلکے دل چھلکے والی میں نے مونلکے دال لیا ہے اور میں نے یہاں تھوڑی سی اعدرک تھوڑی سے ہنگ دالا ہے یہ دال چٹ پٹئی اور بہت تیشٹی بنتی ہے اور یہاں تھوڑی سی میں نے ریڈ چیلی پاورڈ روکی تھوڑی سے یام چھول پاورڈر تھوڑی سے ہلتی ہے تھوڑی سے گرم مس lut набریاں ڈال کر میں تیل ڈال کر تھوڑا سا سیٹی لگا لوں گا میں دو سے تین سیٹی لگاؤں گی کیونکہ میرا دال پہلے سے ہی پورا مطلب رات پر بھی گویا ہوا تھا آپ کی دال کتے دیر میں گلتی اس لئے پورے دال کو اچھے سے کوک کر لیجی میں نے یہاں ایک گڑا ہی لیلے اس میں تیل ڈال دیا دو تین چمچ میں نے تیل ڈالا ہے یہاں میں تیل مطلب تیل کے ساتھ تھوڑی سے بٹر ڈالتے ہیں اگر آپ نے کھر پاس بٹر ہوتے ہو تو ڈالیں نہیں تو گھی بھی ڈالیں گے تو اچھی ڈال بنے گی پہ چٹ پٹی ڈال بنتی ہے بینہ سبجی کی چلتی ہے یہ میں نے سارا صابت ہالے سپائسز لیلے میں نے کھڑے مسالے لے لیا میں نے اور یہاں میں ڈالوں گے تو ٹو ٹی ایس پی مقرب آدھرہ فلاسن کا پیش ٹالوں گے پہلے میں آدھرہ فلاسن کا پیش ٹالوں گے پھر یہاں میں مسالہ ڈالوں گے تو میں نے مسالہ میں ایک دو منٹ کوک کروں گے تو میں مسالہ میں آدھے کٹوری دہی لیا ہے دہی میں مسالہ میں نے دھنیاں لال مرچیں تھوڑی سی پینچ ہلدی حلدی پہلے وڈال دی تھی گرم مسالہ کچن کیگ مصالہ اور جیرہ پاورڈا اور اس میں ایک چیز اور خاص ڈالا ہے میں نے تھوڑا سو اس میں آدھا چمچ بیسن ڈالا اور اچھے سے اسے مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اسے کیا کروں گے کک کروں گے کک کروں گے میں دہی کو لگا یہاں پھلے میں ایک دم لو رہا تھا جب دہی جاتا ہے دو سے تین منٹ اچھی سے جب تک تیل چھوڑ دے اور یہ دیکھئے میں کیا کروں گے اسی بیچ میں تھوڑا سمجھ ایک دو منٹ ہوگا پس میں تلا ہوا پیاج یہیں ڈال میں نے پہلے سے پیاج نہیں ڈال لگ کیونکہ مجھے تلا ہوا پیاج ڈالنا تھا تلا ہوا پیاج کے خود کا الگ سے ٹیشٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تلا ہوا پیاج ہو تو ڈالیے نہیں ہو تو جہاں میں ادھرک لسن کا پیش ڈالی تھی اسے پہلے ہی ایک پیاج کو لے کے بارے چپ کر کے اچھے اچھے سے گولڈن کلر آنے تک کک کریے گا اب اچھے سے لگے کہ پورا گولڈن کلر آتا ہے اتنا کک کریے گا اس کے بعد ادھرک لسن کا پیش ڈالیے پھر تھوڑا اور ڈارک براؤن ہو جائے تب مسالہ ڈالیے اور یہ دہی ڈالنے کے بعد میں لگتار چلائے دو سے تین منٹ اچھے سے پورا تیل چھوڑ دے تب تک اور یہاں میں نے دھنیا جو ہوتی اس کے ڈنڈی کو اچھے سے دھوکے میں لے لیتی ہوں ڈنڈی بہت اچھے آتی اس کی ٹیشٹ ہے پر ہاں یہ بعد میں میں سب چیز نکال دوں گے کھڑے مسالے ڈنڈی کی بچوں کو کسی کو بھی کھانے میں اچھا نہیں لگتا بس مجھے اس کی فلیور لینی ہے اور یہاں بیچ میں میں تھوڑی سی جب جل جاتا ہے مسالہ لگتا ہے اچھی پک رہا ہے میں تیل تھوڑا سا ہی ڈالے زیادہ نہیں ڈالے سب جیو کے جیسے تو میں تھوڑا سا گرم پائن ڈال دیتے اور دیکھیں میرے دال اچھے سی کوک ہو گیا تھا اتنا دالہ پر کوک ہونا چاہیے اور یہ دال بہت اچھی یمی بنتی ہے پوری ٹپس میرے کو میری بھوگا نے سکھائی تھی لیکن ہاں ایک کام کریے گا میں یہاں پر ڈالنی ہوں دہی میں ملاتے سامنے بھی تھوڑی اپنی والی طریقے سے اس میں تھوڑی آدھا چمس سویا سوس ڈالا ہے سویا سوس میں نے خود کے اپنے طریقے سے ڈالا ہے میری بھوگا نے بتائی تھی اس میں سویا سوس چلتا ہی کہاں تھا دیکھیں میرا ہو کے ریڈی ہو گیا ہے ڈال میں نے نکالی برطنے پوری مسالے میں نے بتائی کھڑے سامنے مسالے سامنے نکالنے کھڑے مسالے اور دھنیا ڈنڈے نکال لوں گی میں نے تھوڑی اسے گھی ڈالا اوپر سے دھنیا پتہ کچھ نہیں چلائیں بس ڈھککان لگا دیجئے اور دس منٹ کھا